ان کے پیروی کے بغیر ان کے لئے کوئی چارہکار نہیں ہے تو ہمیں کس طرح سے اسے مطلب کی اجازت مل سکتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑے اور اغیار کے طریقوں کا اپنا ہے کراچی زہیرہ ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم میرا السلام علیکم جی بہن کیسی ہیں آپ میں اچھلی مجھے سوال آپ سے کرنا تھا جی میرے حزبن نے مجھے تین بار اگراملہ پھڑا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے طلاق دیتی تین بار تین بارتا ہے جی کیا الفاظ کہتے ہیں انہوں نے اس میں طلاق دیتا ہوں تین بار فرما دیا تھا ایکلی سے پہلے میں نے ان کو کہا تھا کہ غصے میں بات چل رہی تھی مجھے کہتے کہ میں سوچ رہا ہوں تمہ چھوڑ دوں تین مہینے سے مجھے مسلسل ٹورچر کرتے ہیں مجھینی طور پر ٹورچر کرتے جائے تو میں نے غصے میں آکے بول دے کہ آپ نے جو کرنا آپ کرو مفتی صاحب نے آپ والی بات کہی کہ لیں کہ وہ تین مہینے سے ٹورچر کر رہے تھے آپ نے کہہ دیا ہوگا چھوڑو مجھے نہیں وہ للائی ہوئی اس کے اوپر دھگرا بہت کرتے تھے میری صاحب کا بھی انوالمنٹ بہت تھا مطلب وہ پرین اپ کرنے تھیں بہت پوئیس تھی میں نے تین بار میں نے بولا آپ نے چھو کرنا ہے آپ کرو تو انہوں نے تین بار تلاق دے دیا ہمارے کے کوئی گواں موجود نہیں تھا جب انہوں نے یہ بات بولی انہوں نے تین مرتبہ آپ کو تلاق دی آپ نے سنی اچھا اگر آپ نے نہیں بھی سنی اور انہوں نے دی تو مفتی صاحب تلاق واقع ہو گئی اللہ تعالیٰ فرمات اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا صورتحال ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ فنانسلی بھی دلاغ بالکل نہیں ہے بالکل ان کی فنانسلی کنڈیشن بہت بری ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ میں حق مہر کیوں دوں جب اس نے مجھ سے خود تلاق مانگی میں تو اس کو ہمیں تو دینی بھی نہیں تھی اور میں تو اس نے مانگی میں حق مہر کیوں دوں حق مہر پر مسئلہ کر گیا ہے عجیب آدمی ہے مطلب خود کہہ رہے تھے میں تلاق دے دوں گا تلاق دے دوں گا سوچ رہا ہوں تو میں چھوڑ دوں اور چھوڑ دیا تو اب مہر دینے کے لیے کیا مجھ سے ساتھ جاتی والی بات اولاں تو یہ ہے کہ خود اس نے اپنے مرضی تلاق دیئے یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے کہا تو تلاق دیئے کیونکہ یہ تنگ آگئی تھی تو ظاہر غصے میں نکل گئے ہاں اب اصولی بات ہے اور اگر بالفرض یہ خود بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھ کو تلاق دو تلاق دو تلاق دو تو اور وہ تلاق دے دیتا تب بھی حق مہر اس کے اوپر دینا فرض ہے لازم ہے حق مہر اس کو دینا ضروری ہے حق مہر صرف اسی صورت میں معاف ہوتا ہے کہ جب اس نے تلاق مال کے بدلے میں دی ہو یہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے مشروع ہو ہاں حق مہر کے بدلے میں تمہیں تلاق دیتا ہوں اگر تم اس کنڈیشن پر راضی ہو تو پھر ان کی آپس میں کنڈیشن دے ہوئی ہو پھر اس نے تلاق دی پھر حق مہر نہیں دے نہ دے تو اس مہرج نہیں ہے اسی طرح خلا کا مسئلہ ہے اور خلا کے مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کا حق ادا کر دو تو یہ ان کی جہالت ہے جو حق مہر ادا نہیں کر رہے اور یہ شریعت کے حکم